کتابیں جو پڑی جاتی ہیں مگر سمجھی نہیں جاتی کتابیں جو لکھی جاتی ہیں مگر پڑی نہیں جاتی کتابیں جو مقبول ہوتی ہیں مگر قبول نہیں ہوتی کتابیں جو بے مسال ہوتی ہیں مگر مسالی نہیں بنتی کتاب نگری میں کتابوں کا چرچہ ہر ہفتے لے کر آؤں گا آپ کے لئے اپنے لئے کتاب نگری تاخر گورا تساتھ بول مولا کچھ تو بول تیرا بندہ تو بول بول کے تھک گیا تو کچھ بولتا ہی نہیں تیرا بندہ تو اس سے گہرا سچ مانتا ہے تو کچھ بتاتا ہی نہیں تو کچھ بولتا ہی نہیں تیرا بندہ تیرے سامنے یوں گڑ گڑ آتا ہے جیسے بچہ باپ کی لاش کے سامنے گڑ گڑ آتا ہے بچہ باپ کی لاش کے سامنے روے چلا جاتا ہے مرے باپ کو بار بار جنجوڑتا ہے مرا باپ کچھ نہیں بتاتا مولا تو بھی کچھ نہیں بتاتا تیرے اونچے اونچے درخت سرد تیز ہواوں میں جھولتے ہیں تیرے اونچے اونچے درخت سرد تیز ہواوں میں جھولتے ہیں تیری ہلتی زمین زلزلہ لاتی ہے تیرے سمندروں کے پانی سب کچھ بہا لے جاتے ہیں لیکن تُو خود کچھ نہیں بتاتا تُو خود کیوں نہیں بولتا تُو اپنے بندے کو بتا کہ تُو زندہ ہے تُو اپنے بندے کو خوصلہ دے کہ تُو مرے باپ سے مختلف ہے تُو موت سے مختلف ہے بہت سال پہلے میں نے یہ نظم لکھی بول مولا کچھ تو بول اور اس نظم کے پیچھے جو ایک پیشن تھا وہ بولنے سے متعلق تھا اور جب بولنے کی بات ہوتی ہے ٹاپ ٹین بکس بھی آنے لگیں بیس سیلر بکس بھی بننے لگیں اس پر یار دوستوں کو بہت اتراز ہوا خاص طور پر لکھاریوں کو سوجوانوں کو دھانشوروں کو کہ ہم ٹاپ ٹین میں نہیں آتے ہم صدا بہار ہیں چاہے ہمیں کوئی پڑے نہ پڑے چاہے ہماری کتابیں بہت اچھی ہوں چاہے وہ بہت اس طرح کی اچھی نہ لکھی جا سکی ہوں جس طرح کی ہم لکھنا چاہتے ہوں مگر یہ ٹاپ ٹین میں آنا یہ بل بورڈ چارٹس کی طرح ہماری کیٹیگریزیشن ہونا یہ ہمیں پسند نہیں مگر ہم نے اوور دہ پیریڈ آف ٹائم یہ بھی دیکھا کہ بہت سارے رائٹرز ایسے بھی آئے جو خاص طرح پر پاپولر فکشن لکھتے ہیں یا پاپولر نون فکشن لکھتے ہیں انہیں ٹاپ ٹین یا بیس سیلر کی لس میں آنا اچھا لگتا ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ دنیا کی ریت بدلی جو بہت اچھا لکھنے والے بھی ہیں وہ بھی پھر آٹومیٹیکلی ٹاپ ٹین یا بیس سیلر کی لس میں آنا شروع ہو گئے بہرحال میں پرسنلی اس کو کوئی بری بات نہیں سمجھتا نہ ہی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ٹاپ ٹین میں نہیں آئے یا بیس سیلر میں نہیں آئے تو آپ نے کوئی بہت بڑیا بک نہیں لکھی ایسی بات بھی نہیں لیکن آج کا سیلیبرٹی سٹائل جو دور ہے جس میں لوگ سیلیبرٹیز کے پیچھے بھاگتے ہیں تو کیوں نہ رائٹرز بھی سیلیبرٹی بن جائیں اس میں کوئی بری بات تو نہیں اگر ہم ہسٹری کے اور آگ پیچھے پلٹیں تو میں اپنے بچپن کو دیکھوں جو ارلی سیمیٹیز کا زمانہ تھا یا پھر لیٹ سیمیٹیز اور حتیٰ کے ارلی ایٹیز کا رائٹرز ایک بہت بڑی سیلیبرٹی ہوتے تھے رائٹرز کے نام اخباروں میں چھپتے تھے ہمیں یاد ہے کہ یہ ایک واقعہ ہوتا تھا کہ شاکت تھانوی کی کتاب چھپی کورا تولین حیدر کی کتاب چھپی رام لال کی کتاب چھپی یا پرانی چھپی ہوئی کتابوں کے جب تذکرے ہوتے تھے چاہے رجیدن سنگھ بیندی کی کتابیں ہوں چاہے کشن چندر کی کتابیں ہوں چاہے فیض صاحب کی کتابیں ہوں تو ہمیں ارلی ایٹیز میں بہت اچھا لگتا تھا ہم کتابوں کی دکانوں کی طرف بھاگتے تھے ان کو دھونتے تھے یہ وہ زمانہ تھا سینما تو تھا ٹیلی ویشن کم تھا اور وی سی آر نیا نیا آیا تھا تو سب سے بڑی سیلیبرٹی ہمارے لیے رائٹر ہی ہوا کرتے تھے پھر دیرے دیرے ایٹیز کے آخر میں نائنٹیز میں سینما نے وی سی آر نے اپنی گرفت مضبوط شروع کر دی اور کتاب اور رائٹر پیچھے جانے لگے اور پھر دو ہزار میں جب انٹرنیٹ کا دور دورہ ہر طرف ہو گیا تو رائٹرز پہلے تو پیچھے چلے گئے پھر بہت سارے میڈیا آؤٹلیٹس نے ان کو بھی ٹاپ ٹین کی یا بیس سیلر کی لسٹ میں لاکر شامل کیا تو وہ تھوڑے تھوڑے مین سٹریم سیلیبرٹیز جیسے فلم سٹار ہوتے ہیں جیسے سنگرز ہوتے ہیں جیسے سپورٹس کی سیلیبرٹیز ہوتے ہیں ان کے ساتھ کہیں 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 آنے لگے کیوں نہ آئے ان کا ذکر ہونا چاہیے اسی طرح کی ایک لسٹ جب میں نے لاس سیٹریڈے کو ہندوستان ٹائمز کی دیکھی تو اچھا لگا اس میں ٹاپ ٹین فکشن اور نون فکشن دونوں کی باتیں کی گئی تھیں فکشن پہ جس کی بات ہوئی ہمارے دوست جن کی کتاب کا ہم نے پچھلے شو میں ذکر کیا تھا کتاب نگری میں ان کا نوول The Vault of Vishnu نمبر ون فکشن بک دیکلیر ہوا بہت اچھا لگا ہم تو پہلے ہی انہیں بہت اچھا رائٹر مانتے ہیں اسی طرح دوسری کتاب جو ٹاپ ٹین پر فکشن کی آئی The Girl in Room 105 چیتن بھگت کی کتاب یہ بھی اچھا لگا تو اسی طرح بہت ساری اور کتابیں بھی ٹاپ ٹین کی لسٹ میں آئیں نون فکشن میں جب ہم نے نظر ڈالی تو اس میں بھی بہت ساری کتابیں نظر آئیں ٹاپ ٹین کی جب بات کرتے ہیں تو اس میں سے میں نے جو دیکھا اس میں زیادہ تر بھارت کے لکھنے والوں کی کتابیں تھیں جو بھارت میں ہی سراہی گئیں لیکن ویسٹرنر رائٹرز کی بھی دو کتابیں فکشن اور نون فکشن میں ہندوستان ٹائمز کی لسٹ میں آئیں خاص طور پر The Subtle Art of Not Giving a F میں اس کو پورا نہیں پڑھوں گا مارک مینسن کی کتاب یہ چچہ کا باعث بنی اور اسی طرح فکشن میں The Silent Patient Alex Hatchity کی کتاب بھی one of the ٹاپ ٹین میں آئیں ایکچولی نمبر نائن پہ ہے باقی میرا خالے کم و بیش سارے جو رائٹرز ہیں وہ بھارت کے ہیں اور بھارت کی یہ ایک ٹاپ ٹین کی لسٹ ہے اسی طرح جب ہم ایمازون بھارت پر ایک نظر ڈالتے ہیں تو وہ پچاس بیسٹ سیلر بکس بتاتے ہیں بکس کے معاملے میں یہ ہے کہ بیسٹ سیلر بکس کی ابھی بھی اچھی بات یہ ہے کہ وہ لمبے سمعے تک بیسٹ سیلر رہتی ہیں گانوں کی طرح نہیں ہوتا کہ ہفتے بعد غائب ہو گئی تو بیسٹ سیلر جو بکس ہیں وہ لمبے سمعے تک رہتی ہیں اور بیسٹ سیلر کی جو لسٹ ہے آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں ایمازون کی تو آپ کو پچاس کتابیں نظر آ رہی ہوں گی آپ بھی گوگل کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اور ان میں سے بہت ساری کتابیں وہ ہیں جن کا ہم نے پچھلے شو میں بھی تذکرہ کیا اور جو ہندوستان ٹائنز کی ٹاپ ٹین بیسٹ بکس میں بھی ان کا ذکر آیا اگر ہم پاکستان کی بات کریں اردو لیٹریچر کی بات کریں تو وہاں پر جو ہمیں گوگل پہ ایک ٹرنڈ نظر آیا اور میں بہت لمبے سمعے سے ان کے ساتھ جڑے ہونے کی ناتے سمجھ بھی سکتا ہوں تو بہت ساری جو کتابیں ٹاپ ٹین پہ یا بیسٹ سیلر پہ جو رہی وہ بھی بہت پرانی چلی آ رہی ہیں جیسے راجہ گدھ ہے بانو کدسیہ کی کتاب شوہاب نامہ قدرت اللہ شوہاب کا یہ وہ ایسی کتابیں ہیں فرینکلی جو میں نے بار بار پڑی ہیں بڑی تنقیدی نظر سے پڑی ہیں اس زمانے میں ہمارا یہ خیال تھا کہ یہ شاید کوئی بہت ہی تلسماتی نویر کی کتابیں ہیں راجہ گیت یا قدرت اللہ شوہاب کی کتاب شوہاب نامہ کو جب میں نے لڑکپن میں پڑھا تو مجھے احساس ہوا کہ ان کتابوں میں ایک ایسا تلسماتی رنگ ہے جو سپرسٹیشس کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور سپرسٹیشس سے بھی زیادہ وہ جو ایک اسلامک عقیدت مندی ہے اس کے ساتھ ہے کچھ بابے ہیں راجہ گدھ میں بانو کدسیہ بار بار ذکر کرتی ہیں کہ جو حلال کی کمائی ہے جو حلال کے رشتے ہیں وہی سب سے امدہ ہیں تو وہ بہت زیادہ ریلیجن کو اس میں لائیں اس کے اندر لے کر آئیں اسی طرح قدراللہ شہاب نے شہاب نامہ میں بہت ساری ایسی باتیں کہ مجھے بابیں ملنے آتے تھے مجھے یہ میسیج دیتے تھے خدا کے یہ خاص بندے تھے مجھے خواب میں ملتے تھے اس طرح کی باتیں ہیں تو برحال وہ باتیں ایسی ہیں جو مذہب سے بھی جڑی ہوئی ہیں اسلام سے بھی اور اسلام کی باؤنڈی سے باہر بھی ہیں وہ خود سے ہی انہوں نے تراشی ہے تو وہ لٹریچر مجھے تب بھی تھوڑا سا مشکوک لگا کہ یہ لٹریچر ہے یا یہ مذہبی پریچنگ ہے اور مذہبی پریچنگ بھی ہے تو کس طرح کی پریچنگ ہے تو برحال وہ کتابیں اب جس طرح کا سماج کا مائنڈ سیٹ ہے جس طرح کا پاکستانی اب ریڈرز کا ایک مائنڈ سیٹ بن گیا ہوا ہے اس کے مطابق یہ کتابیں اب سال کا سال سے بیسٹ سیلر یا بیسٹ ریڈنگ میں چلی آ رہی ہیں چلتی رہیں گی نصیم اجازی کا بھی معاملہ یہی ہے کہ وہ بھی ایسے ہی ایک داستان تراشتے ہیں کہ کس طرح ہم نے فتح کی اسلام نے کس طرح دنیا پہ قبضہ کیا یا غلبہ کیا تو اس طرح کی کتابیں پاکستان میں ابھی بھی بیسٹ سیلرز ہیں مگر ان سے ہٹ کر عبداللہ حسین کی کتابیں جیسے ہوا داست نسلیں یہ بھی بہت ہٹ کتابیں ہیں جو ریلیٹیولی بہت بہتر ہیں اور فیض صاحب کی نسخہ ہائے وفا وہ فیشن بھی بن گیا ہر طرح کے طبقے کے لوگ ان کو پڑھ رہے ہیں چاہے وہ لیفٹ کے ہوں چاہے رائٹ کے ہوں تو یوں میں لگا کہ پاکستان میں جو اردو لٹریچر ہے وہ عرصہ دھراز سے جو بیسٹ سیلر بنا ہوا ہے وہی آگے چل رہا ہے اس میں شاید بہت تبدیلی نہیں آئی کچھ بہت نئے رائٹرز فکشن میں یا نون فکشن میں بیسٹ سیلر کی جگہ نہیں بنا سکے یہ ایک ریالیٹی ہمیں پاکستان کی کتابوں پہ نگاہ ڈالنے تو نظر آتی ہے جب ہم کینیڈا میں بیسٹ سیلر بکس کی بات کرتے ہیں تو کینیڈا میں رہتے ہوئے میں یہاں کی لٹریری دنیا سے بھی وابستہ ہوں یہاں کے جو نون فکشن رائٹرز ہیں ان کو بھی جانتا ہوں اور یہاں کے جو بک سٹورز ہیں ان کے ساتھ بھی میرا سمبند ہے تو میں نے ابھی ریسنڈلی انڈیگو کا دورہ اس خاص شو کے لیے کیا اور جاننا چاہا کہ انڈیگو پر کون کون سی کتابیں ابھی بھی بیسٹ سیلر کے رینکس پر ہیں تو وہاں پر دو کیٹیگریز بڑی واضح نظر آئیں ایک کیٹیگری تو فکشن اور نون فکشن کی ہے اس میں جو بیسٹ سیلر بکس ہیں بہت سے ہی ایسی کتابیں ہیں جو کینیڈا میں نہیں لکھی گئیں وہ وہی ہیں جو انٹرنیشنل لیول پر بیسٹ سیلرز ہیں چاہے وہ فکشن پر چاہے وہ نون فکشن پر ہو البتہ ایک سیکشن ہمیشہ سے ایک کینیڈین بکسٹور میں رہتا ہے جس کو وہ نورتھ بولتے ہیں یعنی ہم کینیڈا یا کینیڈینز ہم امریکہ کے نورتھ پر ہیں اور ویسے بھی دنیا کے کافی نورتھ پر ہیں تو ہم نورتھ کے حوالے سے بھی جانے جاتے ہیں اور ہمارا بکسٹور پر نظر آتا ہے اس میں جو کینیڈین بکس ہیں جو کینیڈین فکشن اور نون فکشن جو بکس ہیں ان پر ہم بات کسی اور شو میں کریں گے مگر یہ بات تیہ ہے کہ کینیڈا سے مارک ریٹ ایٹ ورڈ ہوں یا مشہور رائٹر جن کو نوبل پرائز بھی ملا پچھلے سالوں میں آلس منرو اور بہت سارے ہمارے کینیڈین رائٹرز ہیں جو انٹرنیشنل سینیریو میں ایک بڑا مقام رکھتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں کینیڈین کتابوں کو اور انٹرنیشنل بیس سیلر کتابوں کو تو وہ ایک ہی طرح کی نظر آتی ہیں خاص طور پر جو چار کتابیں مجھے ایمازون پر یا نیو یارک ٹائمز کی بیس سیلر یا کینیڈین بکسیلرز کی بیس سیلر جو نظر آتی ہیں وہ چار کتابیں میں یہاں پر ابھی ان کا تذکرہ کروں گا اور بریک کے بعد میں اس میں سے ایک رائٹر کی کتابوں پر خاص طور پر بات کروں گا جو چار کتابیں ہمیں نظر آئیں بیس سیلر وہ تھی ٹیرا ویسٹ آور کی کتاب ایجوکیٹڈ میں اس کتاب کو پڑھ رہا ہوں امید ہے اگلے ہفتے تک یہ کتاب مکمل ہو جائے گی اس پر میں بات کروں گا یہ کوئی ایک سو ہفتوں سے زیادہ بیس سیلر کینیڈا میں بھی ہے اور امریکہ میں بھی ہے اور امریکہ اور کینیڈا کے علاوہ یورپ میں بھی اس کتاب کو بہت توجہ سے پڑھا جا رہا ہے اس کتاب کے بارے میں آج میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ یہ سروائیولسٹ جو ایک سکول آف تھاٹ ہے اس سکول آف تھاٹ میں رہنے والی ایک لڑکی جو ٹیرہ ویسٹ آور خود ہے رائٹر ہے اس کی میمائر ہے اس کی یاد داشتیں ہیں وہ پھر لکھتی ہیں کہ کس طرح وہ اس محول سے باہر آئیں کس طرح سکول میں گئیں کس طرح انہوں نے اپنے آپ کو ایجوکیٹ کیا بہت ہی انٹرسٹنگ کتاب ہے ایجوکیٹڈ اور اس وقت ایک سو ہفتوں سے زیادہ یہ بیس سیلر کی لس پر ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کتاب جو میں نے پڑھنے کی کوشش کی وہ میں مکمل نہیں کر سکا میرا جی بھی نہیں چاہا مکمل کرنے کو چونکہ مجھے کوئی بہت انٹرسٹنگ نہیں لگی مگر کتاب بہرحال وہ انٹرسٹنگ ہے ان کے اپنے کانٹیکس میں جنہوں نے یہ کتاب لکھی وہ ہے مشل اوباما کی بیکمیں اب مجھے کیوں انٹرسٹنگ نہیں لگی بیسے تو وہ اوور سکسٹی ویک سے بیس سیلر چل رہی ہے اپنے نام کی وجہ سے اپنے شوہر کی نام کی وجہ سے میں ان کی بہت قدر بھی کرتا ہوں مسس اوباما کی یعنی مشل اوباما کی لیکن دنیا میں جو ان کا ویزن ہے چاہے وہ پولیٹکس کے بارے ہو چاہے انٹریکچول ہورائزن ہو تو وہ میرے لیے کوئی بہت انٹرسٹنگ نہیں ہے اس لیے کہ وہ جانی جاتی ہیں اپنے شوہر سے ان کی اپنی پیچان بھی ہو سکتی تھی کوئی بہت بڑی اگر انہوں نے کو بہت زیادہ کوئی انٹریکچول کام کیا ہوتا یا بہت زیادہ ان کی اپنی بیسز پر سوشل سرویسز ہوتی تو خیر وہ میرے لیے ایمپورٹنٹ ہے میں ان کی عزت بھی کرتا ہوں لیکن میں اس طرح ان کو نہیں دیکھتا کہ کوئی بہت ہی بڑے انٹریکچول ہورائزن کی یا بہت ہی بڑی کوئی پرسنیلٹی ہے تو اس لیے میں وہ کتاب تھوڑی سی پڑی اور مجھے اندازہ ہوا کہ یہ اس نوٹ مائی کپ آف ٹی والی بات ہے لیکن بہرحال وہ ایک سیلیبرٹی اپنے شوہر کے نام کی وجہ سے دس سال ان کے شوہر پریزنٹ آف دو جنائٹڈ سیٹس آئے تو وہ بنی بہرحال ایک اچھی انسان بھی ہیں یہ اس سے مجھے کوئی انکار نہیں تو بہرحال وہ بیکمنگ ان کی جو بک ہے مشل اوبامہ کی سکسٹی ویک سے زیادہ بیس سیلر میں ہے ایک اور نئی کتاب آئی ریلیٹیولی کوئی بیس بائیس ہفتوں سے وہ بھی بہت زیادہ ٹاپ شیلف پر آئی اس کا نام ہے Talking to Strangers ملکم گلائڈویل نے یہ کتاب لکھی اس کو بھی میں پڑھ رہا ہوں ساتھ ساتھ بلکہ اس کو میں سن رہا ہوں ٹیرہ ویسٹور کی کتاب کو پڑھ رہا ہوں بے اک وقت تو ہو سکتا ہے ایک دو ہفتوں میں میں جب اس کو مکمل کرلوں تو اس پر بھی بات کروں آج جو میں کتابیں خاص طور پر کتاب نگری میں زیر بحث لاؤں گا وہ ایک ہی آتھر کی تین کتابیں ہیں اور ان کی تینوں کتابیں ایک سو ہفتوں سے زائد اس وقت ایمازون پر بھی نیو یارک ٹائمز پر بھی اور دنیا کے بہت زیادہ بک سیلر آن لائن ویب سائٹس پر بھی نمبر ون چل رہی ہے وہ ہیں ایک بہت ہی ینگ آرثر یو وال نوح حراری ہم ایک بریک کی طرف جاتے ہیں جیسے ہی واپس آئیں گے ان کی کتابوں پر ایک ریویو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کتاب نگری داخل گورا کے ساتھ موسیقی موسیقی کتاب نگری تاخل گورا کے ساتھ موسیقی یو وال نوح ہریری اسرائیلی رائٹر ہیں جو اسرائیل میں 1976 میں پیدا ہوئے ہیں آپ ایک ہسٹورین ہیں اور ان کی پہلی کتاب دو ہزار چودہ میں سیپینز دوسری کتاب ہمو دیس دو ہزار سولہ میں پیدا ہوئے ہیں اور پھر دو ہزار اٹھارہ میں کی کتاب ٹوینٹی ون لیسنس فور دو ٹوینٹی فرس سینچری پیدا ہوئے ہیں میں نے جب ان کی پہلی کتاب سننا شروع کی تو میں دنگ رہ گیا ان کی پہلی کتاب اس وقت میرے سامنے نہیں ہے چونکہ وہ میں نے آڈیو میں سنی سیپینز ابریف ہسٹری آف ہیومنکائن تو میں سوچنے پر مجبور ہوا کہ ایک ینگ رائٹر جو نائنٹین سیمیٹی سکس میں پیدا ہوا اتنی بریق بینی سے ہسٹری آف ہیومنکائن کو اتنے بریف طریقے سے اتنے کنسائس طریقے سے اور اتنے فکشنل طریقے سے وہ نون فکشن ہے مگر ان کا کہنے کا انداز اتنا ہی رواں ہے کہ جیسے وہ کہانی بتا رہی ہے جیسے وہ کوئی دیو مالائی داستان ہے جیسے وہ کوئی الف لیلوی داستان ہے وہ فیکٹس کو ہسٹری کو سائنسی شواہد کے ساتھ سائنٹیفک ایویڈینسز کے ساتھ اس طرح لکھتے ہیں کہ میں ان کا اتنا بڑا مدہ بنا اور پھر میں نے گوگل کرنے کی کوشش کی شاید میں ہسٹری پر کوئی ایکسپورٹیز کا دعویٰ نہیں کر سکتا سائنس پر ایکسپورٹیز کا دعویٰ نہیں کر سکتا تو کیا یوال حریری کی جو کتابیں ہیں کیا اس میں کوئی سائنس فکشن ہے میں چونکہ سائنس دان ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا ہسٹورین ہونے کا دعوی٥ نہیں تو میں نے ان کے بارے میں جاننا شروع کیا کہ کیا یوال حریری کی کتابیں کہیں ایسی تو نہیں کہ انہوں نے سائنس کو سائنس فکشن کے رنگ میں پیش کیا ہوں اور ہسٹری کو بھی توڑ مروڑ کے پیش کیا ہو تو مجھے احساس ہوا کہ ایسا نہیں پھر میں نے ان کے بارے میں ریسرچ کی انٹرنیٹ پہ دیکھا کچھ رائٹر سے بات کی انہوں نے کہا کہ بہت مشکل ہے کہ یوال ہریری کے جو فیکٹس ہیں جو ان کے ایویڈینسز ہیں ہسٹری کو پرکھنے کے سائنٹیفک ایویڈینسز ان پر کویسٹننگ کی جا سکے تو بات سمجھ میں آئی کہ اتنا ینگ رائٹر اتنے پاورفل انداز میں کس سہولت کے ساتھ کتنی آسانی کے ساتھ بات کہتا ہے پہلی کتاب پڑی اس کے بعد ان کی دوسری کتاب ہوموڈیس سامنے آئی تو پھر میں نے جا کر سوچا کہ اس کتاب کو سننے اور پڑھنے کے علاوہ اس کو پہلے پڑھا جائے تو میں نے ہوموڈیس ان کی کتاب خریدی اور اس کو پہلے پڑھا اور بعد میں سنا اس کے بارے میں بریف ہسٹری آف ٹومارو وہ کہتے ہیں بلکل ایک جیسے لڑی سے لڑی ملتی ہے پہلے انہوں نے کہا سیپینز اپ بریف ہسٹری آف ہیومنکائنڈ جو اب تک سمجھ آئی ہے انسان کو وہ پوری کی پوری ہسٹری ہوموڈیس جو ہے وہ کہتے ہیں کہ آئندہ کا انسان کیا ہوگا آنکھیں کھل گئیں دل و دماغ روشن ہو گئے کہ ایک آدمی کل کی بات کو اس وقت کے جو مجود ایویڈینسز ہیں جو انٹرنیٹ کی دنیا ہے اس کی بیس پہ کتنا کلیریٹی کے ساتھ پیش کرتا ہے تو میرا جی چاہا کہ ہم وہ ایک ایکسپریشن یوز کیا کرتے تھے جب بچپن میں ریلیجیس تھوڑے سوتے تھے کہ کوئی بھی ریلیجیس کتاب ہو گیتہ ہو یا قرآن شریف ہو اس کو رہل پہ رکھ کے پڑھیں اور وہ جیسے بہت ہی ریویڈینس کے ساتھ تو میرا جی چاہا کہ اسی طرح رہل پہ رکھ کے بہت ہی ریویڈینس کے ساتھ پڑھا جائے میں نے اسی طرح پڑھا لیکن یہ الگ بات ہے کہ وہ جو ہماری سیکرڈ کتابیں ہوتی ہیں وہ ہم ریویڈینس تو دیتے ہیں سمجھتے نہیں اس کی سپیرٹ کو نہیں سمجھتے مگر اس کتاب کی سپیرٹ بالکل سمجھ آتی ہے کہ یہ ہمیں دنیا آنے والے کل میں کس طرف لے کر جائے گی پھر انہوں نے دو سال بعد یعنی دو ہزار اٹھارہ میں ایک تیسری کتاب لکھتی ٹونٹی ون لیسنس فور دو ٹونٹی فرسٹ سینچری اب ٹونٹی فرسٹ سینچری میں ہم آگئے تو انہوں نے وہ لکھا کہ کس طرح اکیس ایسے سٹیپس ہیں یا ایسی پرتے ہیں سٹیپس تو نہیں کہنا چاہیے یہ پرتے ہیں ایسی لیئرز ہیں ٹونٹی ون لیئرز ہیں تھوٹ کی وزدم کی اور گراؤنڈ ریالٹیز کی جن کی بنیاد پر ہم اس ٹونٹی فرسٹ سینچری کو سمجھ سکتے ہیں اور ٹونٹی فرسٹ سینچری میں اپنی پوزیشننگ کیا ہے ایس انڈویجوال ایس نیشن ایس سماج ایس گلوبل ویلیج ہم کیسے کر سکتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں سیپینز اپریف ہسٹی آف ہومنکائنڈ میں بہت ساری باتیں کی اس میں سے ایک کوٹ میں یہاں پہ ضرور آپ کے ساتھ پڑھوں گا ہمارے پر ہمارے پڑھوں گا؟ ہمارے پڑھوں گا؟ ہمارے پڑھوں گا؟ انہوں نے اسی کتاب میں یعنی سیپینز بریف ہسٹری آف ہیومن کائنڈ میں لکھا بائیولوجی اینیبلز کلچر فور بیٹس چھوٹی سی بات اس کتاب میں سے نکالی جنہوں نے کوٹ کو پھلایا اور یہ وہ کمال کے رائٹر ہیں جن کی کتاب میں میرا یہ خیال ہے کہ ہر شخص کو پڑھنی چاہیے اور شاید یہ بہت ہی مناسب ہو کہ اگر وہ اسی سیکنس میں پڑھیں جس سیکنس میں انہوں نے کتاب میں لکھی ہے یعنی سیپینز بریف ہسٹری آف ہیومن کائن یہ وہ کتابیں جو سب سے پہلے پڑھنی چاہیے اگر ان کی کتاب میں پڑھنے کا کوئی بھی پلان کرے اور پھر کتاب پڑھنی چاہیے ہوموڈیس بریف ہسٹری آف ٹومارو اور پھر پڑھنی چاہیے ٹونٹی ون لیسنس فور ٹونٹی فرس سینچری اب ان کی دوسری کتاب میں سے میں ایک کوٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ ہوموڈیوس میں وہ لکھتے ہیں کوٹ کوڈ بٹھنی چاہیے ڈیو님�ے people and crime killed another 500,000. In contrast, 800,000 committed suicide and 1.5 million died of diabetes. Sugar is now more dangerous than gun powder. پھر انہوں نے اپنی تیسری کتاب میں جو باتیں لکھی اس میں سے ایک کوٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یعنی 21 lessons for the 21st century. کوٹ ہے, questions you cannot answer are usually far better for you than answers you cannot question. یہ ہیں یوال نوہ حریری اور ان کی کتابیں. کتاب نگری میں ہم نے ان کی کتابوں کا آج خاص طور پر ذکر کیا اس امید کے ساتھ کہ آپ ان کی کتابیں جب پڑھیں تو اس sequence کے ساتھ پڑھیں اور اس کے بعد آپ سوچیں کہ اس عظیم رائٹر نے کس انداز کے ساتھ ہمیں ہمارا ماضی بھی دکھا دیا ہمارا پاس بھی دکھا دیا ہمارا آج کا جو حال ہے یعنی جو ہمارا present ہے وہ بھی دکھا دیا اور جو ہمارا potential future ہے اس کی بھی برپور طریقے سے جلک دکھا دی آپ ضرور پڑھئے ان کتابوں کو اور اگلے شو میں میں باتچیت خاص طور پر لے کر آؤں گا educated پر اور بھارت کی اور پاکستان کی کچھ کتابوں کے حوالے سے اور کچھ international کتابوں کا تذکرہ ہمارا شو دیکھتے رہیے کتاب نگری تاہر گورا کے ساتھ بول مولا کچھ تو بول تیرا بندہ تو بول بول تھک گیا تو کچھ بولتا ہی نہیں تیرا بندہ تجھ سے گہرا سچ مانتا ہے تو کچھ بتاتا ہی نہیں تو کچھ بولتا ہی نہیں بول مولا کچھ تو بول مولا کچھ تو بول بول مولا کچھ تو بول تیرا بلتا تو بول بول کے تھک گیا تو کچھ بولتا ہی نہیں بول مولا کچھ تو بول بول مولا کچھ تو بول تیرا بلتا تو بول بول کے تھک گیا تو کچھ بولتا ہی نہیں تیرا بلتا تجھ سے کہہ رہا سج مانگتا ہے تو کچھ بتاتا ہی نہیں تو کچھ بولتا ہی نہیں بول مولا کچھ تو بول بول مولا کچھ تو بول بول مولا کچھ تو بول چاہم نے کچھ تو بول بول مولا کچھ تو بول بول مولا کچھ تو بول موسیقی موسیقی تیرا بندہ تیرے سامنے یوں گڑ گڑ آتا ہے جیسے بچہ باپ کی لاش کے سامنے گڑ گڑ آتا ہے بچہ باپ کی لاش کے سامنے روئے چلا جاتا ہے مرے باپ کو بار بار جنجوڑتا ہے مرا باپ کچھ نہیں بتاتا مولا تو بھی کچھ نہیں بتاتا تیرے اونچے اونچے درخت سرد تیز ہواوں میں جھولتے ہیں بور مولا کچھ تکو بور مولا کچھ تکو تیری ہلتی زمین زلزلہ لاتی ہے تیرے سمنزروں کے پانی سب کچھ بہا لے جاتے ہیں تُو کچھ بتاتا ہی نہیں تُو کچھ بولتا ہی نہیں لیکن تُو خود کچھ نہیں بتاتا تُو خود کیوں نہیں بولتا تُو اپنے بندے کو بتا کہ تُو زندہ ہے تُو اپنے بندے کو حوصلہ دے کہ تُو مرے باپ سے مختلف ہے تُو موت سے مختلف ہے کتابیں جو پڑی جاتی ہیں مگر سمجھی نہیں جاتی کتابیں جو لکھی جاتی ہیں مگر پڑی ہی نہیں جاتی کتابیں جو مقبول ہوتی ہیں مگر قبول نہیں ہوتی کتابیں جو بے مسال ہوتی ہیں مگر مسالی نہیں بنتی کتاب نگری میں کتابوں کا چرچہ ہر ہفتے لے کر آؤں گا آپ کے لئے اپنے لئے کتاب نگری داخل گورا پساتھ